ہماری کم گائز تو کیسے ہیں آپ میں صدیح ساشمی آپ میرا youtube چینل دیکھ رہے ہیں صدیح ساشمی ولوگز تو میں آج جا رہا ہوں آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں ابھی نہیں بتاتا جب پہنچ جاؤں گا تو آپ کو پتا چل جائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ دوست ایک ہی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ میں جس ولوگ ایک ہی میرا دوست ہے سارے ولوگز میں ایک ہی میرا دوست آتا ہے تو وہ ابھی آنے والا ہے تو میں اس کے ساتھ ایک جگہ پہ جا رہا ہوں تو میں نے کہا کہ آج کا ولوگ اس جگہ کے نام چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کرے بیل کے آئیکن کو پریس کر دے اور لائک کرے کمنٹ دے تھینکیو اس کا کب سے ویٹ کر رہا ہے ابھی تک وہ نہیں آیا دیکھو کب آتا ہے تو پھر ہم جائیں کہیں پہ ابھی تک تو نہیں آیا کب کا ویٹ کر رہے ہیں جلدی آج آفاد برو صبح سے ویٹ کرائی جا رہا ہے ویٹ کروانے کے بعد جناب حاضر ہو گئے ہیں دس منٹ تقریباً ویٹ کرائیا اسلام علیکم کیسے ہیں چلو بھائی جلائیں بھائی لوگ تو ہم روانہ ہو گئے ہیں اس سائیڈ سے تھا تھوڑا راش ٹریفک جیم تھا اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اس سائیڈ سے جاتے ہیں تو یہ ہم جا رہے ہیں گلیوں کے اندر سے دیکھیں گلیاں ہی گلیاں جناب ڈرائیو کرتے ہوئے دے دنا دن دے دیکھیں چھوٹی ٹائم ہے تو اس ٹریفک جیم ہے دیکھیں میں اشارہ لگا ہوا ہے سامنے دیکھیں وہ والا اشارہ کھلا ہوا ہے دیکھیں چل پڑے بھائی چل پڑے جگہ جگہ پہ اشارہ ہے تو چھوٹی ٹائم میں اس وجہ سے اتنا زیادہ دائش بنا پڑا ہے جگہ پہ ہم آنا چاہ رہے تو آ گئے ہیں سیور فوڈ پہ تو دیکھیں سیور فوڈ ان پینڈی دیکھیں اندر بیٹھے تو میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں پہ پہلے والاگ شوٹ کر کے آتا ہوں بعد میں میں بھی اندر آ جاؤں گا دیکھیں اب اندر جا رہے ہیں تو میں اندر انٹر ہو گیا اب آگے جاؤں گا آگے آگے کے بھی سین کچھ چیک کرواتے ہیں آپ کو سیڑیاں 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 دیکھیں تو کیسے ہیں اب ہم پوڈ سیور پہ پہنچ گئے ہیں پر ہوتا ہوتا سیور فوڈ ہے میں کہتا ہوں پوڈ سیور اس وجہ سے اب یہاں پہنچ گئے ہیں یہ تقریباً ہے پشاور موڑ پہ ہے پشاور موڑ یہ ہماری یونیورسٹی کے بلکل نزدیک ہے یونیورسٹی ہماری ریفہ انٹرنیشنل جو ہے اس کے نزدیک ہے تو یہ کسی نے ہمیں ٹریٹ دینی تھی تو اس کے ساتھ ہیں بڑ میں بندہ نہیں دکھا سکتا تو میرے ساتھ کیمرامین وی ہے جس کو میں لے کے آیا تھا آپ نے دیکھا تھا جس نے مجھے تقریباً دو گھنٹے ویٹ کرایا ہے خوبا سے میں میں نے کہا کہ آج شوٹ کرتے ہیں فوڈ سیور کی کچھ ویڈیوز میں نے کہا آج بلوگ فوڈ سیور خور کی ہی بنائیں گے کہتے ہیں سیور فوڈ ہیں بٹ میں آج فوڈ سے اس کی اچھا جی آپ آپ سنائیں کہ آپ کیا کھانا چاہیں گے آپ آپ نے اگر کھانا ہے تو یہاں اگر آپ نے کھانا ہے تو یہاں آج ہے میں اس ٹائم آپ کو کھلا سکتا ہوں اس کے بعد مجھے کسی نے کہا تو میں نہیں کھلا ہوں گا میں سچی کہہ رہا ہوں جب یہاں آئے گا تو یہاں لوگ مجھے سارے دیکھ رہے ہیں کھلا سکتا ہوں اس کے بعد مجھے کوئی نظر نہیں کہ ہمیں فوڈ سیور کھلا ہو تو میں نہیں کھلاؤں گا بلکل بھی نہیں کھلاؤں گا تو اس ٹائم ہم بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے فوڈ سیور تقریبا فیمس ڈیش ہے یہ تقریب اسلام آباد اسلام آباد میں ہے پنڈی میں ہے لہور میں ہے ہر بڑے سٹی میں ان کی برانچ ہے اور یہ بڑے کمال کی اور سستی ہے فل سستی وہ آپ کو پتہ جو کھاتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ یہ کتنا سستا ہے تو یہ بڑے پانچ سو ہزار یہ بڑے کمال کی ڈیش ہے تو آپ نے کبھی ٹیسٹ کرنا ہو تو انسلام آباد رہتا ہوں جی نائن ون میں تو آج ہے میں کھلاؤں گا کوئی پیسے نہیں ہوں گا کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھ لیں میں کھلاؤں گا میں صحیح کہہ رہا ہوں تو چلو جب آتا ہے تو میں آپ کو بات کہتا ہے کہ مجھے کھلائیں تو پتر چھٹی کا تجھے نہیں کھلانا میں نے نہ پہلے کھلائیا تھا نہ آپ کھلاؤں گا اب بھی تو کھلائے گا پہلے بھی تو ہی کھلاتا تھا تو آپ ملتے جب فوڈ سیور آئے گا فوڈ سیور کی انتظار اتنی تھی کہ کیا کریں وہاں ویٹ کر کر کے تھگ گئے تو یہاں ایک تو اتنا رشت تھا ہر بندہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ اس کو خیر ہے یہ بولی جا رہا ہے بولی جا رہا تو میں وہاں دیکھتا اور بولتا کیمرے کی طرف دیکھتا فاد یہ دیکھیں میں وہاں یہاں وہاں دیکھ رہا تھا تو فاد کہتا کہ کوئی مسئلہ نہیں تو بول بول میں بولی جا رہا تھا اور یہ فوڈ سیور آگیا ہے تو دیکھیں میں نے کہا کہ میرا شوٹ لے تو میں سامنے نظر آ رہا ہوں تو یہ میں سامنے بیٹھا تھا دیکھیں یہ میں وائس ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ وہاں تھوڑا راشت تھا اور شور تھا تقریبا یہ پیسے بنے تھے 930 رپے 930 بنے تو میں نے کہا کہ 70 رپے ٹیپ چلو اس کو بھی کچھ بچ جائے جو ویٹر کھڑا تھا تو مزہ آیا یہ اب واپسی آ رہے تھے تو واپسی میں وہ میں نے سمجھا کہ مجھے نہیں بنانے دیں گے بار بار ویٹر دیکھ رہے تھے منیجمنٹ دیکھ رہی تھی کہ میں نے سمجھا کہ نہیں بنانے دیں گے پھر میں نے اتنا ولاغ وہاں شوٹ کی آنی ہے بٹ جب واپسی میں آنے لگا تو میں نے پھر کر دیا شوٹ میں نے کہا کہ کوئی نہیں یقین کریں سب میری طرف دیکھ رہے تھے سب فہد جا رہا ہے سب میری طرف دیکھ رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا بندے کو کونفیڈنس بندے کا کونفیڈنس لیول ہائی ہونا چاہیے کیونکہ ہر بندہ دس یہاں سے دیکھیں گے دس وہاں سے دیکھیں گے یہ میں اب واپس کی طرف روان دوان تھا تو میں نے کہا کہ جاتا ہوں میں باہر باہر سے بائیک لے کے آتا ہوں میں گیا پھر باہر سے بائیک لی تو پھر واپس ہی گھر کو روانہ سب مجھے دیکھ رہے تھے وہاں سب ہی مجھے دیکھ رہے تھے تو میں بس کابو ہوا میں نے کہا کہ کوئی نہیں مسئلہ وہ لوگ کرنا ہے تو کرنا ہے بس شوٹ کرنا ہے تو اب میں سیور فوڈ سیور سے باہر نکال آیا تھا یہ میں جا رہا تھا بائیک کی طرف آگے جاؤں گا بائیک نکالوں گا تو